باپ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے بیٹی چاہے سکی ہو یا ستیلی بیٹی بیٹی ہوتی ہے خدا کے با برکت اور جلالی نام میں میرے دیکھنے والوں کو میرا اسلام میں سلمان مسیح، ٹین بی فاسٹ نیوز، یوٹیوب چینل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا اجاز نامی شخص اپنی ہی سنہ نامی بیٹی جو اس کی ستیلی بیٹی ہے عمر پندرہ سے سولہ سال اس کے ساتھ زنا کرتا ہے اور اس کے اندر ایک بات کا بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ زنا وہ اب لڑکی کی سگی ماں کو سامنے بٹھا کر کرتا تھا شاید اس بات کا کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی اگر ان کے آس پاس کے ہمسائے اس واقعے کو نہ دیکھتے جیسے ہی کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے ون فائک پر کال کی کال کرنے کا ایک بات کہا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت لوٹ رہا ہے اسی دوران اجاز نامی شکت وہاں سے بھاگ جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد انویسٹیکشن کے بعد وہ اجاز وہ حرامی پکڑا جاتا ہے پکڑا جانے کے بعد اس نے جو پولیس کو بیان کلم بند کروائے ہیں یا جو تفصیلات بتائی وہ کافی حیران کن ہے اس کا کہنا ہے کہ میں جب زنا کرتا تھا تو میری بیوی کو سب کچھ پتا تھا لڑکی کی سگی ماں کو وہ سامنے بٹھا کر پھر کرتا تھا اجاز کے اپنے دو بچے ہیں جو اس میں سے اپنے دو بچے ہیں ایکی عمر چھ سال لڑکی کی عمر تین سال لیکن پھر بھی وہ زنا کرتا تھا اس کی بیوی اس کے پاس مجود ہونے کے باوجود وہ پھر بھی کرتا تھا اجاز نے جب کچھ اور تفصیلات بتائی تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس نے کہا تم ایسا نہ کرو اسی دوران وہ لڑکی کے ساتھ وہ زنا کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اجاز کہتا ہے مبینہ طور پر اور اجاز کا الزام ہے کہ میں نے مجھے وہ خود کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ مزارہ کرنا مجھے یہ بات تفصیلات بتاتے ہوئے خود شرم آ رہی اس کے بعد ہمسائے جب کال کرتے ہیں پولیس کو پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے کچھ دن کے بعد تو پھر کچھ اور انکشاف ہوتے ہیں لڑکی بتاتی ہے کہ میری ماں نے جان بوچ کر میرے والد یہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا مجھے پھر شرم آ رہی ہے کہ مجھے پیش کیا اور جب اجاز سے یہ پوچھا گیا تم نے یہ کتنی دفعہ یہ گناہ کیا تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ میں گناہ کتنی دفعہ کر چکا ہوں یہ کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں میں وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو لڑکی نے جو بیان کلم بند کروائے بچی کا کہنا ہے کہ ماں بھی سات زنا کرواتی رہی اور ماں کا کہنا ہے کہ میں اگر ایسا نہ کرتی تو مجھے وہ جان سے مارنے کی دھمکی دیتا رہا ورنہ اس نے میرے بچوں کو مجھے ہم سب کو مارنے کی دھمکی دیتی اور اس حرامی کا کہنا ہے کہ اپنی میری بیوی کو سب کچھ پتا تھا وہ جان بچ کر خود اس کو میرے پاس بھیجتی دی پولیس کے بعد جب انویسٹیکیشن کی تو انویسٹیکیشن کے بعد یہ سب چیزیں ریکارڈ کی گئی اور ریکارڈ میں اجاز نے اپنا یہ گناہ مان لیا ہے کہ میں نے سنہ کے ساتھ یہ گناہ کیا ہے اور اس کے بعد جو لڑکی نے بیان دیا اس میں لڑکی کا کہنا ہے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ لڑکی کا کہنا ہے کہ میری ماں کو بھی سب کچھ پتا تھا اور وہ خود کرواتی تھی اور میرے باپ کو بھی سب کچھ پتا تھا ہے کہ میری ماں کہتی ہے شرم آتی ہمیں خدا ہم پر ہمارے بچوں پر ہماری سوچوں پر ہم سب پر اپنا کرم اور اپنی رحمت کریں اور ایسے ظالم دنیا میں جو واقعات پیش ہو رہے ہیں اس سے پہلے کہ ایسے واقعات ہمیں اور دیکھنے میں یا ہمارے اندر اور ایسی برائیاں ہیں خدا ہمیں اس جہان سے لے جائے شکریہ